پادہج پرمک پرمک مکھیا جیلا پرسہ سدس پنچائت سمیتی سدس گرام پنچائت سدسوں کا مان دے بارہ برسوں کے بعد اس سرکار میں بڑھایا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے اتنت ہی احس کبیس ہے سماجی شروع شاہ میں مکمتی سربجن پنسن جوجنا آپ کو پہلے سے جانتے ہیں نیا چیز یہی ہوا ہے آپ جانتے ہیں اسے بھی پہلے جو سربجن جوجنا کے تحت عمر سیما ساتھ اور ساتھ سوپر والے کے تھی اس میں ایکسپسن کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ایسٹی ایسٹی اور مہیلا بھرک کو کے لیے عمر سیما پچاس سال رکھیں اسے ٹارگٹ ہمارا لگ وقت دوبنا ہونے جا رہا ہے بیس سے کئی سلاک سربجن پنسن بلتا تھا وہ بڑھ کر کے ان چالیس چالیس لاکھ پہ جائے گا اتنے لوگ لابانو تیس سے ہوں گے مہیلا ایم بال بھکاس میں دو ہزار پچیس میں پچیس سو آگر باری کندر بھون کا نرمان کرائے گی سرکار جہاں پہلے سے بھون نہیں تھا شلائے جاتے تھے آنگر باری کندر وہاں پر مکان بنے گا چوبیس پچیس کے بیتیے برس میں اسکولی سیچھا راہ سرکار دوارہ تین سو پچیس پرکھن دستریے لیڈر اسکول کا سنچالن آگامی سہچنیک ستر چوبیس پچیس سے آرام کرنے کا لچے ہے راہ سرکار دوارہ سبھی تین سو پچیس پرکھن دستریے بیدیالوں کا سنچالن سہچنیک ستر چوبیس پچیس میں آرام کرنے کی جوجنا پرکار کیا جا رہا ہے ساتھ ہی چار ہزار چھتیس پنچائٹ اسکولی بیدیالوں کو اگلے دو برسوں میں آدھرس بیدیالہ کے روپ میں بکسیت کرنے کا لکھ سے ہے موٹ ہسنچالن سچا میں اسی طرح تقنیکی سچا سنستانوں میں شاترہوں کا نامانکر میں سدھار کرنے کا ادھرس راہ سرکار نے راج کے تقنیکی سشان سنستان میں اسنات تک و ڈپلومہ ڈپلومہ کرकروں میں نامانکت چھاتروں کو بیتی ساہتہ پردان کرنے کے لئے مانکی منڈہ چھاتر بیتی جوجنہ کی پہل کی ہے جس میں ڈیپولومہ اسطر پر پندرہ ہزار پرتی برس جم ڈگری اسطر پرتیس ہزار پرتی برس کی ساہتہ بیتی ساہتہ دی جائے گی اچھ سچھا کے چھتر میں فیر بیدیارتوں کو بازار پرسانگی کا پاتھ کرموں میں پسید کرنے کیونکہ روزگار شمتہ بردی کرنے کے لئے مہارتی رو دھاگیک چھتروں جتھا آرٹیفیسٹر انٹیلیجنس کلاوڈ کمپیوٹنگ اے آر بی آر ایٹسٹرہ اور بازار مانگ والے سیوات اتھا ریٹیل ہسپیٹیلٹی پانینسل سرویشیز آدھی کی اسطحانہ کا پرستاو انیس نئے مہابددالے کھولے جائیں گے جس میں پندرہ ڈگری مہابددالے تصہ چار محلہ مہابددالے ہوں گے سواس کے چھتر میں راجانی رانچی میں ایک میڈیکل کالیج کے استحابنہ ریمز کا صدریڈی کرن تثارین پاس کے کیمپس میں اپلپ بھومی پر ایک میڈیکل سٹی کا استحابنہ کا پرستاو خات سورج شاہ میں ہم بتانا چاہیں گے آپ کو پہلے گرین کارٹ راج فات سورج شاہ جو اتنا انترگت گرین کار جو ہم لوگ دیتے ہیں ان کی سنگ کیا بیچ لاکھ تھی اس بیتی برس میں پانچ لاکھ بڑھا کر اس کو پچیس لاکھ کیا جا رہا ہے ڈیلر کمیشن کی راسی سو روپے پرتی کونٹرل سے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے پرتی کونٹرل کیا جا رہا ہے ان کی مانگتی پورانی تو بیتی استدی کہ انترگت جو استدی ہے سرکار کے ہم سو روپے سے ڈیلر سو روپے پرتی کونٹرل ان کو دینے جا رہا ہے پہلے ہم کھلائے جیسے ہم بلتے رہے ہیں کہ پورانی سرکاریں پہلے کی سرکاریں لوگوں کو گریب لوگوں کو کاردھاریوں کو مان بات کھلاتی تھی کہ سرکار نے شروع کیا ڈال دینا اب وہ کھاتے ہیں ڈال بات چوبیس پچیس میں ہم پھر ان کو سبجی بھی دینے جا رہے ہیں سویا بین کے روپ میں تب ہمارے کاردھاری گریب لوگ ڈال کھائیں گے بھات کھائیں گے اور سبجی بھی کھائیں گے یہ ہم آپ شروع کرنے جا رہے ہیں سبجی کا بھی ڈال بات سبجی کلنان بی بھاگ میں آپ جانتے ہیں کہ آدھواسی مولوازی جو کھارکھن کے گاؤں میں رہتے ہیں یا دیس کے دوسرے دوسرے راج کے راجیوں میں بھی رہتے ہیں ان کو اپنے سانسکیتک کندر سے بڑی لگاؤ ہوتا ہے اور سانسکیتک کندر ہمارے لیے اکھڑا ہے آپ جاتے ہوں گے گاؤں دیا پہ دیکھتے ہوں گے اکھڑا بیچ میں بنا رہتا ہے جہاں اپٹا ڈیڑھ اپٹا میں لوگ جھوٹتے ہیں کسی طرح کے فیصلے لیتے ہیں جو بھی گاؤں کا ہو اور پھر نت کا بھی پرگرام ہوتا ہے تو ہمارے سانسکیتک کندر ہے اکھڑا کرنیرمان گاؤں گاؤں میں کرائے جائے گا ساتھ ہی باد جند آدھواسی مولوازی کے جو بھی باد جند ہوتا ہے جیسے ماندر ہو گیا ڈھول ہو گیا نگڑا ہو گیا آدھی کا بطرن آپورتی سرکار کرگی تاکہ سنسکیتی ہماری بچی رہے آگے آگے بکاس پہ اس کا ہو پتھ نرمان میں کور روڈ نیٹورک کنیکٹیوٹی بکست کرنے کے نردھارت لچے کے تحت نئے پتھوں کو سامیت کرنے کا پرستاؤ ہے جن کا اونین نیون کم انٹرمیڈیٹ لین کنفیگریشن کے روپ میں کیا جا گا اس کے انترکت گرین فیلڈ پروجیکٹس ایم امپورٹنٹ کوریڈور کا نرمان تحت رانچی سائر کے لیے انر رنگ روڈ ایم انی آٹیریل فیڈر پتھوں کا نرمان کل اچھے ہیں اسی طرح پردھان مانتی گرام سرک روڈنہ کنفرکت بیتی ورس چوبیس پچیس میں دوہزار پانچ سو کلیومیٹر پتھ ایم دو سو دو سو پورو کا نرمان کل اچھے گرانٹ کر بیبھاگ دوارہ پورجہ بیبھاگ دوارہ ابھی تک ہم لوگ سو ونیٹ مافی کیے ہوئے تھے لیکن برطوان مکمنتی نے بوسنا کی کہ سو نہیں اس کو بڑھا کر ایک سو پچیس یونٹ کیا جائے تو پرستاوی تھے اس چوبیس پچیس کے بیتی ورس میں کہ ہم ایک سو پچیس یونٹ ماف کریں گے گریبوں کا اگر لوگ بجلی جلائیں گے اور کچھتر میں اور پتراتے میں چار ہزار میگا وات کے سوپر سرمل پاور پلانٹ اسطابط کرنے کے پر کیا چل رہی ہے کورنما چانڈیر بلیارپور گومیت دیبیپور میں گریٹ سویسٹیشن کے نرمان کا کار کرائے جا رہا ہے جبکہ سمریا بڑکا گاؤں گولا دگدہ مہودہ نرسا گاؤں پٹکی رامگر بیسنگر پٹروار ام ہنٹر گنج میں گریٹ سویسٹیشن تتہ سمجھت سنچرن لائن کو نرمان کرائے جائے گا پیجل میں امرید ٹو جیرو میسن انترگت آٹھ جلاپورتی جوجناؤ جیسا کپالی جمٹارا گملا بھراروہ ہریرگن چھترپور بنسی دھرنگر ام لوہر دگا کنرمان کا پرارم کرائے جا جائے کھیل پودھ میں مکتہ اسپورٹس ایکشن ٹورس آرنیسنگ اسپریشن اف یوز تفاہ مکہ بنتری آمنترن فوٹبال کلپ پچوٹا کا اوجن کیا گیا ہے آئی ٹی میں جیساک دورہ ایک ڈرون سرویشن اکائیس ثابت کرنے کی جوجنہ بنائی گئی ہے جوجنہ ام پکاس بیفاگ دورہ آپ نے دیکھا ہوگا ہو نہیں ہوگا تو آپ کو کھونپی دی جائے گی بال بجٹ تیار کیا گیا ہے ناری بجٹ مینا بجٹ دیکھ چکے ہیں ہم دو اب بال بجٹ بھی اشبار سے جوجنہ بیفاگ دورہ شروع کیا جا رہا ہے جوجنہ بیفاگ دورہ پرنا جھارکن راج میں پرورتن کے لئے راج کی اسنس تھا اسٹیٹ انسٹیوشن اور ٹرانس فورمیشن آپ جھارکن کے اسطاپنہ کی جائے گی اس کارکرم کے مادنم سے راج سمگر بیفاگ سے تو بھن بیفاگوں سے سمنوے اسطاپیت کر سمیں کی تہوں سماوی سی لکاس کو کار روپ دیا جائے گا دوسری بات آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیویٹ میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں کہ جھارکن بردوان سرکار میں جھارکن سرکار کا بیتی پرابندن کیسا ہے تو جیسے کل میں ہاؤس میں بتایا آپ لوگوں کو بھی تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ چار برسوں میں جب بیتی پرابندن اس سرکار میں ہوا اس کا کوئی کمپریجن آپ کو عطیت میں نہیں ملے گا نہیں ملے گا اس طرح کا پیتی پرابندن پیسا آیا کھرچا ہوا کتنا ہے لیکن کیسے سرکار جائے بردوان سرکار میں ہمارے بیتوی بھاگ میں اس کو بیوین نے سچیو ہمارے رہ بیتوی بھاگ میں سب نے سب نے اپنے سوچ کا جوگدان دیا اور آج اسی تھی پہلے سے بہت بہتر ہے پہلا بیتوی پرابندن کا ہے بجٹ کا آکار بڑھانا اگر دو ہزار چار پانچ یہ پندہ سولہ کے بجٹ آکار پر ہی ہم کام کریں گے تو کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم بیتوی پرابندن بہتر کرنے تو آکار بڑھتا چلا گیا انیس بیس میں اداز میں ستائی برس انیس بیس میں راج کا بجٹ آکار پچاسی ہزار چار سو انتیس کروڑ روپے تھا جو ایک آن پرسط کے بردی کے ساتھ چوبیس پچیس میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو کروڑ روپے کا ہو گیا دیکھ لیجئے انیس بیس میں کتنا تھا پچاسی ہزار کچھ حدیق ایک پپٹی ون پرسنٹ کے بردی ہوئی ہے چوبیس پچیس کے بجٹ میں اور کل بجٹ ہمارا ہوگا ایک لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو کروڑ روپے کا بگت بیتی ورس میں یہ ایک لاکھ سولہ ہزار سے ادھیک کروڑ کا بجٹ دوسرا ہے سرکار دوارہ سوہر آئے کے سورتوں کو بہتر پرمزن کر بیتی ورس انہیں سپیس میں راج کی اپنے سورتوں کو کل آئے ایک تیس ہزار پان سو چوبیس کروڑ بیس لاکھ روپے میں ستر پرسط کی بیتی کرتے ہوئے بیتی ورس چوبیس پچیس میں تیر پر ہزار پان سو کروڑ تالیس لاکھ روپے کا راجس پرابت کرنے کا لچھ رکھا گیا میں نے کہا آپ کو بتایا کہ انہیں اس بیس میں ایک تیس ہزار پان سو چوبیس کروڑ بیس لاکھ روپے تھے سوہ آئے تھا اور جو اسے بڑھا کے ستر پرسط بڑھا رہے ہیں بڑھ گیا ہے چوبیس پچیس میں تیر پن ہزار پان سو کروڑ تیر تالیس لاکھ ہوگا راجس و آئے راجس و کے پراتی یہ ہمارا کسل بیتی پرابندن کا اداران ہے راج کے بیس سرمگان بکاس سرمگان بکاس کے لئے آوسک بیس انشت کرائے ہیں بیتی بس انشت میں جوجناباد میں بیک ہے تو باون ہزار دو سو تیرہ سی کروڑ تیرشٹ لاکھ روپے کا بجٹ بنا انشت میں جبکہ بیتی برس چوبیس پچیس میں جوجنا مد لے بے ہے تو انہاسی ہزار سیونٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈڈ ایٹی ٹو کروڑ ستر لاکھ روپے کا بجٹ بنائے گیا کافی بڑھا ہم ریالیسٹک بجٹ بنانے میں سفلسہ پائے ہیں راجسکار نے بکاس میں کو پراتمتہ دیتے ہوئے ستھاپنے بے کی تلنا میں جوجنا دیکھئے آپ سدھان سے چیز ہے کہ جو آپ کی آئے ہوگی اسے استھاپنے بے میں ہی خرچ کر دیجئے گا تو بچے گا کیا پیسہ بکاس کے کاریوں میں لگانے کے لئے تو استھاپنے استھاپنے کم دھیر دھیر کم کرتے چلے جا رہے ہیں اور مہا لکھا کارکاریالے سے یاکڑا پڑھیں گے وہ ہے کی واصلی اچھا پراتھ مکتہ کا ستھاپنے انہیں اس بیس میں ستھاپنے بے ہم پریوجنا بے کانپات پٹی سیون پوائنٹ پائپ تھری تھا جو برس چوبیس پچیس میں کم سا اٹیس پوائنٹ سکس ٹو رہنے کانوان ہے بہت گھٹ گیا سیتالی سے اٹیس ہو گیا کتنا ہوا نو پر ست گھٹ گیا یہ ہماری اپنبدیہ کسل ویتی پرمندر کا ادھارن ہے راج سرکار کے پریاد سے کل پراپتیوں کی راسی کے بیرود راج کے اپنے سروتوں سے پراپتی کا پرسط بڑھا ہے انہیں اس بیس میں کل پراپتیوں میں راج کے اپنے سروتوں سے پراپت سیتیس پرسط تھا جو چوبیس پچیس میں پوٹی ٹو پرسط ہو جا رہا ہے راج کو سی ایک گھاٹا جتنا راجس پر آتا ہے خرص کرتے ہیں بہت انتر اس میں نہیں ہونا چاہیے گھاٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قانون بنا ہے جو کہتا ہے کہ جی ٹی پی کا تین پرسط سے آدھیک نہیں ہونا چاہیے آپ پہ گھاٹا آپ پیچھے پیچھے کے بیتی برس میں دیکھ پرسط دور رہا 1.2 پرسط میں ہم کام چلائے بیتی گھاٹا کو نہیں بڑھنے دیں اور اس برس بہت سہی کرنے جا رہے ہیں دکاس کا کام تب آگے بڑھے گا جب پنجی گت بیعہ میں ہم بردی کریں گے ان فرا اس ٹکچر کریں گے تب ہی سڑک ہوا سی چاہی ہوا جیت میں جو کام ہے جب آگے بڑھائیں گے اس کو پنجی گت بیعہ آگے بڑھانا پڑے گا اور ہمارا پنجی گت بیعہ آگے بڑھا ہے ہم بتانا چاہیں گے انہیں اس بیس میں پنجی گت بیعہ کی کروڑ روپے کا انوان ہے کتہ بڑھا دی چودہ ہزار سے سی تیس ہزار کروڑ کسل بیتی پرمندن میں بہتر رین پرمندن بھی آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بیکتی کے بھرے کرج لینا برا ہو لیکن راج کے لیے کرج لینا آؤس چیز مانی جاتی کرج لیے کرج کر پاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پسل راج چلا رہے ہیں پسل سرکار چلا رہے ہیں کیونکہ پیسے خرچ ہوں گے اتنہ will بھی create ہو گا کتنے پیسے خرچ کریں ہم لوگ پنج گت بی میں بردی کریں گے اس میں wealth creation بھی زیادہ ہو گیا تو بہتر ریل پرابندن کے لیے ہم لوگوں نے sinking fund شروع کیا آتے آتے پہلے نہیں تھا راج میں sinking fund شروع کیا ہم لوگ sinking fund میں ابھی اگر کرج لینا ہو تو ہم کو چکانے میں آسانی ہوتی ہے ایک ساکھ بنتی ہے روی آئی کے پاس رہتا ہے sinking fund آگر پاس مکان ہو دکان ہو تو بین آپ کو آسانی سے کرج دے گا کچھ بھی نہیں ہو تو کیوں دے گا تو یہ جو sinking fund آوسی ہے کسی راج نہیں تھا تو اس سرکار میں ہم لوگوں نے بھی بھاگ نے شروع کیا sinking fund اور اس میں آج کے دن میں سولہ سو کروڑ روپے آج بھی آئی کے را سرکار سرکار بچوں کو سمتیت بکاس کے لیے بال بجٹ بنایا تو اب پتائیں چکے ہیں آپ کو اب بجٹ کسل بجٹ پربندن کا یہ بھی بھاگ ہوگا ہمارا ہم پہلے سے فیوچر کیلے سوچ رہے ہیں سرکار سوچ رہے ہیں اب جانتے ہیں اوپی ایس لاغو ہوگا والد پینسن اس کے میں لاغو ہوگیا ہے پندرہ سال کے بعد لوگ ریٹائر کرنا شروع کریں گے گھرم چاری تو پرس اٹھتا ہے پیسے کہاں سا آئے گا کیسے دے پائیں گے ان کا پینسن اس کے لیے ابھی سہی سوچ سرکار میں بیدوی ہوگی پیسہ ہمارے پاس پالے سے رہے آخری میں کہنا چاہوں گا آخری نہیں کہ آؤٹکم بجٹ کی سرکار میں ہوگی ہم پیسہ خرچہ کرتے ہیں فائدہ کتنا ہوتا ہے اس کا آؤٹکم کتنا ہوتا ہے ترسال ہم لوگ آؤٹکم بجٹ بھی بجٹ کے ساتھ جمع کرتے ہیں آؤٹکم خرچی چار سال میں کبھی نہیں کہیں نہیں ہوئی یہ بھی کسل بیتی پربندن کا ایک نمونہ حصور سے بڑا نمونہ پیسہ ہمارے پاس ہے لیکن بیرت کا خرچ نہیں کرتے ہیں لوگ اوپر خرچہ کرتے ہیں کلیان کاری یوجنا اوپر خرچ کرتے ہیں اب اتنا ہی کہنا ہے اگر آپ کو کچھ بلنا ہوگا تو میں بھی بتاؤں گا اور میرے ساتھ ہی ہیں پرساند جی آپ جانتے ہیں پائننس سیکرٹی ہیں مینا صاحب جو جنا ہم بکاس کے سچیوں ہیں ارتس ساتھی ہمارے حریص وردیال جی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے سمجھائیں کہ کیسے جو کوش سے ناپ ریز کریں گے اس کو سمجھت دینے کوش کریں گے سب میرا ایک پہلا پہنچن ہے پائنس پائنس میں آپ راج کوش 1.2 پر پہنج ہے جس کے قارن ڈیویڈ کے ڈیویڈ پی ریشیو میں صداعر ہوا ہے لیکن اگر جب ہم دیکھ چوہیز بچ جو چوہیز بچ میں راج کوش ڈھٹا 9500 کروڑ ہو گیا تو یہ پر کیا ہوگی کیا آپ نے بہت اچھا پر بندن دیا اور چوہیز چوہیز میں اس کو ڈھٹا دیا چوہیز پر چوہیز میں پڑھنے کا کیا چوہیز اچھا ہے جب خرچ بڑھا رہے ہیں سائج بجٹ بڑھا رہے ہیں تو اپنا سوچ جو ہے اس کے علاوے بہار سے بھی لینا پڑے گا یہ پرستاویت ہے آوست نہیں کہ 2.2 ہو ہی جائے گا ہو سکتا ہے بیتی پریبندن کر کے ہم آوست کو نیچے لائیں گے لیکن کتائی 3% نہیں پہنچنے دیں گے یہ بتانا چاہیں گے سائج اب دی بجٹ سائج دی ایکنومی ہمارے ایکنومی سائج بھی تو بڑھ رہی ہے ہم کو ریبنی چاہیے تو سیدھا سہا ہے ہماری سکتی آج اتنا دن ہو گئی ہے ہم ادھ کر جا کر کے پنجگت بے کریں گے اور پھر اس کا چکا بھی دیں گے ہم بتا دیں کوئی ہے ہے سکتی بتائی ہے وہ کیا برا آنکڑا الگ سے نہیں ہے ہاں 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 شاہ دی ہے نہیں وہ آنکڑا الگ سے نہیں ہے پوری بیبھا ہمارے پاس دیکھیں جو یاد ہے جو فائل پاس ہمارے پاس آتا اس سے پڑھیں ہوں اس کو یاد ہے اس کے انصار مکیہ کو دو ہزار تھا اس کو ڈھائی ہزار کر دیے وارڈ ممبر کو دو سو ملتا تھا اس کو پانسو کر دیے اسی طرح پرمک کو ملتا تھا ڈھائی ہزار تین ہزار لگ اس کو پانس ہزار کر دیے ہزار پرسد وہ بھی بڑھا دیے اور کافی بڑھائیں اس کو یہ بتانا چاہیں گا ڈھائی ہزار ہو گیا ہیں دو ہزار تھا ایک ہزار سے شروع ایک ہزار دو ہزار پھر ڈھائی ہزار ممبر جی آپ جب کانگریس کے پردے سجیز تھے تو اس سو میں وعدہ بھی آپ نے کیا تھا روز گان دینے کا اور جو یہاں تی دو بیو بھی آپ نے 425 رو روپے پراؤ آن کیا اور اس میں کیون اور کتنی رو پور روز گار مل پائے گا اور جو انڈس ریز ہے وہ کس طر سے ستھاپیت ہو پائے گی اس میں کیا پراؤ آن کی آ دیکھ پہلے سمجھ لیجے روز گار سرم بی بھاگ دورہ نہیں دیا جاتا ہے بیبین بیبھاگ سرکار کے بیبین بیبھاگ دورہ جیسے گری بیبھاگ دورہ شیپاہیوں کی نیوکتی سب انسپیکٹر کی نیوکتی سرکار کی اس طرح دی اس پی کی نیوکتی اسی طرح ہر بیبھاگ میں اپنا اپنا ہوتا ہے کارمی بیبھاگ اپنا کرتا تو سرم بیبھاگ کے بجت سے مد جائیے روزگار الگ چیز ہے سرم بجت سرم بیبھاگ کا بجت الگ چیز ہے اسے آپ نہیں کر سکتے کہ کم ہے تو روزگار بڑھے گا ہی نہیں لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھارت سچ ہے تو دکھے گا